اسلام علیکم منگ determ Kamerads ڈیسی امیران زیادہ from NC Rep program ہم جب انٹاریو امیگران nom��نیم مگلوم یہ ایک ایٹانوم وڈی ہے ، ایٹوریو ettور ای اسکٹھون و کیلسلز کی بی انپ پروگرام تھا مشین ٹھیک ایک وارلک مشاہ ہوتے ہیں تم قول precedent اے خبر گا ہے کہ ایک نائف سیکی میرہ고 سے یہ چیئب مبات لفظی departement کے طرح بنے سیمے جائیے اسکتے کی söyleye اٹرahahaha آپ کو کب ایمپلیمنٹ کرتے ہیں کب اپروو ہوتا ہے کب ایمپلیمنٹ کرتے ہیں وہ لیٹر آن اس کی جیسی کو اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ سے شیئر کی جائے گی ابھی ریسن ڈیویلمنٹ یہی تھی کہ انہوں نے سسٹرم 5 OID سٹریمز کے لیے جو OINP کی ہیں آنٹاریو امیگرن نومینی پروگرام کی اس کے لیے انہوں نے پوائنٹ بیس سسٹرم EUI کو ریکمینڈ کر دیا ہے اور اس کا پروپوزل سمیٹ کر دیا ہے ان پانچ سٹریمز میں دو سٹریم جو ہیں وہ ہیں جن میں ان کی فارم ورکن کی سٹریم ہے جو آفر کے ساتھ اس کے علاوہ انٹرنیشنل گریجوئٹس کی سٹریم ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی سٹریم ہے انڈیمارڈ سکلڈ جو ورکرز ہیں ان کے لیے ان کی سٹریم ہے اور جو پی ایچ ڈی گریجوئٹ ہیں ان کی سٹریم ہے تو یہ مطلب جو سٹریم ہیں ان کے لیے وہ پوائنٹ بیسٹ ایو آئی سسٹم لے کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ پہلے جو ہیں وہ ڈریکٹری لنکڈ ویدھ ہیں ایکسپریس انٹری تو اب جو ہے ان کے لیے الیدہ سے سسٹم جس کو ایکسپریشن آف انٹرس سسٹم بولیں گے جیسے سسکیچون میں ہوتا ہے اس سسکیچون نے اس سسٹم کو جولائی 2018 میں اڈاکٹ کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے جو اس سسکیچون جو انٹیک سسٹم پہ اپلیکیشنز لے رہا تھا اور ایو آئی بیسٹ سسٹم پہ جولائی 2018 پہ اپلیکیشنز لے رہا تھا ایکسپریس انٹری پہ کافی سارا برڈن کام ہوگا کیونکہ یہ جو سٹریمز ہیں ان میں یا تو جاب آفر ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایکسپریس انٹری میں جاب آفر کی اڈیشنل پوائنٹس ہوتے ہیں اور جو انٹرنیشنل گریجویٹس ہیں یا انٹرنیشنل جو سٹوڈنٹس ہیں یا پی ایچڈی جو سٹریم سے ریلیٹر جو لوگ ہیں وہ وہاں سے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے انہوں نے سٹڈیز کی ہے تو وہ اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے OINP کا میرڈ بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے جو کینیڈا سے بہت بیٹھ کے یا اوٹسائیڈ آف کینیڈا جیسے پاکستانا یا آدھر کنٹری سے لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے یا ان کی اپلیکیشنز کی وجہ سے ان کے میرٹس کافی اوپر چلے جاتے ہیں اب یہ ایڈوانٹیج کا میں یہ ہوگا کیونکہ یہ اوئی اوئی بیس سسٹر پہ چلے جائیں گے اور جو ریمیننگ ہوں گے وہ ایکسپریس انٹری سے لنک اس پہ رہیں گے تو جو یہ بینیفیڈ لے رہے ہیں جاپ آفرز کا یا وہاں سے سٹیڈیز کا بینیفیڈ لے رہے ہوتے ہیں اس کا ڈریکٹلی ایمپیکٹ جو ہے انٹرنیشنل آئی ایس ڈیو پہ ڈریکٹلی ایمپیکٹ نہیں آئے گا انٹرنیشنل سکلڈ ورکر پہ اس کا ڈریکٹلی ایمپیکٹ نہیں آئے گا یہ سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج ہوگا تو میینز کے نیر فیوچر میں جب یہ سٹریم ایمپلیمنٹ ہو جائے گی یہ ایوائی سسٹم ایمپلیمنٹ ہو جائے گا ان سٹریم پہ تو اس کا کافی زیادہ ریلیف جو ہے آئی ایس ڈیو کنیٹس کو یا ایپلیکٹس کو ملے گا دوسری چیز اس میں جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ آپ سے شیئر کرنی تھی او آئی این پی میں کہ کچھ اس کی ایک سٹریم ہے جس کو اپرچونٹی سٹریم بولتے ہیں جس میں یہ انٹرنیشنل اپلیکیشنز لیتے ہیں انٹرنیشنل سٹیلڈ ورکر سے اپلیکیشنز لیتے ہیں اور اس کو کٹ آف کو ڈیٹرمن کرتے ہیں جس کا جو اپلیکیشن کو وہ ایکسپیس اینٹری کے تھوئی ہی لے رہے ہوتے ہیں اس میں بات جو کینڈیٹ یا اپلیکنٹس جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا 475 478 جو اس وقت کٹ آف ایکسپیس اینٹری کا چل رہا ہے ان کو وہ میڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ تین سے چار میجر گروپس ہیں اکوپیشنز کے نو سی میٹرکس میں جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک آئی ٹی کا گروپ ہے جس میں ویب ڈیزائنرز اور ڈیویلومنٹ آجاتے ہیں سائبر سکورٹی سے ریلیٹر لوگ آجاتے ہیں کمپیوٹر گرافکس انجینئرز آجاتے ہیں کمپیوٹر انجینئرز آجاتے ہیں ایسے ہی یہ فنانشل سے ریلیٹر ایک میجر گروپ ہے جس میں فنانشل آڈیٹرز ہیں فنانشل منجرز ہیں جو ادر فنانشل آفیسرز اس میں آ جاتے ہیں جیسے بینکنگ میں ریلیٹر کچھ فنانشل آفیسرز ہوتے ہیں انٹرنل آڈیٹرز ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل آڈیٹرز ہوتے ہیں آڈیٹر فرمے میں جو لوگ کام کر رہتے ہیں وہ بھی اس گروپ میں آ جائیں گے تو یہ ان کی اپلیکیشنز لیتے ہیں جس کو یہ اس کا سکور کٹ آف سے نیچے بھی ان کا پوائنٹس ہیں جیسے انہوں نے اگسٹ اگسٹ میں 29 کو ایک ڈراؤ رن کیا ہے جس میں انہوں نے 9 اکپیشنز کو ٹارگٹ کیا ہے ان 9 اکپیشنز کی جو اپلیکینٹس تھے جن کا سکور 466 to 473 کے بیٹوین تھا ان کو انہوں نے ڈراؤ رن کیا ہے اور 29 جولائی کو جو انہوں نے ڈراؤ رن کیا تھا انہوں نے 6 اکپیشنز کو ٹارگٹ کیا تھا اور اس میں بھی آئیٹی کا میجر گروپ انکلوٹ تھا 29 جولائی میں انہوں نے اپروکسیمیٹلی 1200 پلس انویٹیشنز ایشو کیے تھے جن کے سکور 463 to 470 کے بیٹوین تھے اگر ایکسپریس اینٹری کٹ آف کو دیکھا جائے تو وہ میٹ نہیں کر رہے انہوں نے انویٹیشنز ایشو کیے تھے جو کپیٹل پریورٹی سٹریم کے اندر تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپریس اینٹری میں ہمارا سکور میٹ نہیں ہو رہا کٹ آف سے اور اس سے تھوڑا سا سلائٹلی سا کم ہے ان میجر گروپس میں جو میں نے دو میجر گروپس آپ سے ڈسکس کی ہیں ان کا ایکسپریئنس اور سٹیڈیزنگ میجر گروپس سے ہیں تو میں اس کو یہ ہی کہوں گا کہ وہ اس کو اپلائے کریں اگر 460 سے باب آپ کا بن رہا ہے CRS سکور تو آپ ضرور اپلائے کریں میں آپ کو یہ ہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس کپیٹل اپرچونٹی سٹریم کا ایڈوانٹیج لیں جس سے بینفیٹ لیں اگر آپ کا سکور 460 سے 470 کے بیٹوین اگر CRS سکور آپ کا بن رہا ہے تو آپ اس سٹریم سے بینفیٹ لے سکتے ہیں آپ ہمیں اپنا سی وی سیند کریئے for free assessment at nc4 at ncsolistors.com آپ ہمیں ہمارے موبائل نمبر پہ کانٹک کر سکتے ہیں آپ ہمارے لینڈلائن پہ ہمیں کانٹک کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریئے for latest videos thank you